اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے بہت اچھ ہوں کہ آج کی ڈیزائننگ لائی ہوں میں بلکل چینج روز کی طرح سے فروک یا گلز شیٹ نہیں بلکہ لیسز گیا ایک آئیڈیا لے کر آئی ہوں کہ آپ اس طرح کی لیسز مارکیٹ سے لے کر اپنے ڈریسز کو کیسے خوبصورت بنا سکتی ہیں اپنے دپٹوں کو فروکوں کے ہو بیبی کی فروک کو اس طرح سے بنچز بنا کر ریبن کی مدد سے پرل موٹی کی مدد سے خوبصورت انداز سے ڈیکوریٹ کرنا کیسا لگتا ہے آپ کو ضرور بتائیے گا اس طرح سے آپ بنا بھی سکتی ہیں خود اور اسی طرح کی آپ کو لیسز مارکیٹ سے بہت آسانی مل جائے گی کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کسی اڈے والے کے پاس کوئی کام لے کر جاتے ہیں اس طرح کے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ ٹائم بھی لیتے ہیں کہتے ہیں ہم نے اتنے دنوں میں آپ کا یہ کام کروا کر دینا ہے اور اتنے زیادہ پیسے مانگ لیتے ہیں ہماری نظر میں تو بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ کو یہ کام خود آتا ہے کرنا تو پھر تو آپ کو اتنا مہنگا نہیں پڑے گا لیکن آج کل تو سہولت اتنی ہو گئی ہے یہی لیسز نیٹ فیبریک پر یا ٹیشو فیبریک پر آسانی سے مل جاتی ہیں سیم یہی ورک ہوتا ہے آپ جس بھی ڈریس پر لگانا چاہیں ٹرانسپیرنٹ ٹیشو والی تو ایسا لگتا ہے یا اسی ڈریس پر بناوا ہے یا نیٹ فیبریک جو بلکل وائٹ کلر کی نیٹ فیبریک پر بنے ہوتے ہیں کاوی کی مدد سے اکثر جو لیسز ہیں کٹ بھی ہوئی ہوتی ہیں اگر آپ سوئی کی مدد سے یا گلو کی مدد سے ڈائریکٹ بھی لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں پرل، سٹون وغیرہ، موٹی وغیرہ آپ کو بنے بنائیں اس طرح سے بنی بنائیں لیسز جو مل جائے گی تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ ہماری ڈریس کو لگانے میں، ڈیزائنی کرنے میں کتنی آسانی جیسا کہ یہ فروگ کی باڈی کے کنارے پر اس طرح سے لگائی گئی کہ بیلڈ بھی خوبصورت لگے اور خوبصورت انداز سے یہ چیزیں بن بھی جائیں اسی طرح سے آپ اپنی شرٹ پر، سلیوز پر، نیک لائن پر، دامن پر، دپٹوں پر کہیں بھی یہ لیسز لگا سکتے ہیں آسانی سے لگانے والی ہے، لگانے میں تھوڑا سا تو ٹائم لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی شال، چادر، دپٹوں میں بنی ہوئی لیسز بہت ہی قیمتی ہوتی ہے خاص طور پر یہ برائیڈل کے شال یا چادر لی جاتی ہے ان میں اتنا قیمتی لیس لگائی جاتی ہے، بنوالی جاتی ہے کیونکہ آج کل تو اڈے کا کام اس طرح سے بہت زیادہ ہو رہا ہے لیکن جو جلدی کے ڈریسز ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہماری پارٹی اس دن ہے اور ہم کیسا کام کریں تو آپ مارکٹ چاہیں اور اتنی پی آئی پی آئی سی لیسز لے لیں اتنی خوبصورت انداز سے ریبن ورک، ستارہ ورک، پرم اور بہت سے ایسے بیٹس وغیرہ جو آپ کو آسانی سے مل بھی جائیں یا آپ کو ایسی ہی لیس سے مل جائیں تو پھر تو کیا ہی بات وہی لیس اپنے ڈریس ڈیزائن کریں اس لیس سے اور تھوڑی سے موتی یا فلاور وغیرہ وغیرہ اگر ایکسٹر آپ کو مل جائیں تو وہی ایسے ازمائیں کہ شرٹ میں دور دور کر کر ایسے لگائیں کہ لگے آپ کا یہ سوٹ سپیشل آپ نے ہی بنوائی آئے نہیں تو لیس میں سے کٹ کر 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 پوری شرٹ میں دور دور بھی آپ لگا سکتی ہیں وہی لیس نیک لائن میں اور سلیوز میں لگا لیں دامن میں لگا لیں اگر آپ کو پسند ہے صرف لیس ہی نہیں اگر آپ کو کٹنگ پسند ہے کٹنگ کاویے کی مدد سے بھی ایزی لی ہو سکتی ہے کیونکہ نیٹ فیبریک دیکھیں کتنی خوبصورتی سے یہ کٹنگ ہوئی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا فیبریک ہے جس پہ بہت ہی قیمتی سی مرورڈری ہے اور آپ زائع نہیں کرنا چاہتے تو آپ کیا کریں کاویے کی مدد سے اس کو کٹ کر لیں اور لگا لیں تو وہ آپ کا ڈریس اور بھی قیمتی ہو جائے گا زیادہ اگر آپ کو کنٹراسنگ میں کرنے ہو تو اس کے باریک باریک پوتھیں موتی جو ہوتے ہیں اس کی مدد سے اس کو اٹیچ کر لیں آوٹلائن کٹ ہوئی ہوئی بھی لگے گی نہیں کہ یہ کٹ ہوئی ہوئی ہے اور بہت سے ایسے ٹریک ہوتی ہیں جو آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں جیسا کہ موتی کی اس طرح سے پیٹل پتییں بنانا ریبن کی مدد سے یا ٹیشو کی مدد چھوٹے چھوٹے سے پیٹل یا فلاور بنا کر اگر آپ پرل یا کٹ دانی کی مدد سے اس کو اٹیچ کر لیں اپنی شرٹ میں تو وہ بھی اور خوبصورت اور خوبصورت انداز سے ڈریسز تیار ہو جائیں گے اس طرح کے کام والی لیسز بہت آنے لگیں یہ مارکیٹ میں یا آپ خود بھی کروا سکتے ہیں اڈے کا کام زردوسی ورگ جسے کہتے ہیں اس میں کورا دبکہ بھی لگا والے یا پرل موتی جو بھی لگوانا چاہئے یہ دیکھیں دپٹہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور اس طرح سے آپ قیمتی دپٹہ میں لیسز لے کر اٹیچ کر لیں یا شرٹ میں سلیوز میں بھی یہ لک دی جا سکتی جیسے جوائنڈ لیسز اور یہ دیکھیں لہنگا بیل باٹم ہی جار پلازو اتنے قیمتی قیمتی بنوانے کے لیے جب مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ کو نیچے انر میں کوئی نہ کوئی لیسز کی ضرورت ضرور ہوتی ہے تو آپ وہی لیسز نیچے لہنگے کے بلکل کناری پہ لگا کر لہنگے کی خوبصورتی مزید بڑھا سکتی ہیں کچھ لوگ لہنگے میں انر لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ قیمتی لیسز لگانا زیادہ پسند کرتے ہیں پارٹی ویر کے حوالے سے مہندی مائیوں کے حوالے سے اگر ولی میں کا لہنگا ہے برائیڈل کا تو پھر تو قیمتی لیسز لگانی لہنگے میں ضروری ہی ہو جاتی ہے اگر باریک سی بنوانی ہے یا باریک لیسز لینی ہے یا چوڑی سی بھی لینی ہے تو آپ اس ٹریک سے لگا سکتی ہیں اب اتنی محنت اس طرح سے ستارے لیں دپٹے میں کناری لگائیں اور اتنی محنت کریں اور بہت ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح سے دپٹہ بنانے میں سمپل ستارے لگانے میں بھی آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا اسی لئے میں نے یہ پکس بھی آپ کو اسی لئے دکھائی کے تاکہ آپ کو اندازہ اور واقعی ایک ستارہ لگانے میں اور ایسے بنی بنائی لیسز میں کتنا فرق ہوتا ہے اگر آپ کو میری چھوٹی سی باتیں اچھی لگتی ہیں پسند آتی ہیں تو مجھے ضرور بتایا کریں سکپ کیے بغیر ویڈیو کبھی کبھی دیکھ بھی لیا کریں پلیز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں اور میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا آل کے بٹن کو پریس کرنے کا بینیفٹ ہوگا ڈیلی روٹین کی تمام ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے گا اور آپ ہماری ویڈیوز دیکھئے آئیڈیاز ویڈیو ہوں یا ٹیٹوریلز اسی طرح سے یہ ڈیزائننگ دیکھیں سلیوز پہ کتنی خوبصورت لگ رہی یہی لیس بنی بنائی لگائی گئی تو کتنے خوبصورت انداز سے بن گئی چاہے بیل باٹم سلیوز میں لگوائیں چاہے سیمپل سلیوز میں ایسے سٹریٹ سی کر کر لگائی جا سکتی ہیں ضروری نہیں آپ کام والے کو دیکھ کر آئیں اڈے والے کو اور آپ بنوائیں آپ کو بنی بنائیں جب لیسز آرام سے مل جاتی ہیں مارکٹ میں اس طرح کی تو آپ اپنا سوٹ اسی سے ڈیکوریٹ کریں بہت ہی خوبصورت انداز سے اور وہ سوٹ لگے گا بہت ہی قیمتی سا تو آج کی ویڈیو میں لیسز کا آئیڈیا آپ کو کیسا لگا بتایا کریں مجھے اچھا لگے گا کہ چینج چینج آئیڈیاز آپ کو پسند ہے اور آپ کو چینج آئیڈیاز میں اپنے روز ویڈیو میں دکھاتی رہوں لیکن زیادہ تر کمنٹس آتے ہیں بیوی فروگ کے تو اس لیے میں زیادہ سے زیادہ بیوی فروگ کی دکھاتی ہوں لیکن کوشش کروں گی مزید اچھے اچھی ڈیزائننگ دکھاؤں کیونکہ میرے پاس ایک کمنٹس آیا تھا کہ پلیز آپ ہمیں کٹ ورک والی لیسیں ریبن والی لیسیں پرل والی لیسوں کا بھی کوئی آئیڈیاز پکس دے دیں اور بتائیں کہاں سے ملتی ہیں تو اب تو یہ ہر مارکیٹ سے زری ہاؤس سے ہر شہر میں ہی مل جاتی ہے بہ آسانی سے شٹر لیس میں اگر آپ اپنی مدد سے چھوٹ چھوٹے فلاور مل جاتے ہیں ہر شہر میں ہر زری ہاؤس سے لیسیز والی شاپ سے آپ یہ لیس کو اس طرح سے خود بھی ڈیکوریڈ بچوں کے فروکوں کے لیے کر سکتی ہیں ایسی سی لیسیں فروکوں کی باڈی پہ لگوی بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اگر آپ ان تمام پھولوں کو کٹ کر لیں الگ الگ تو مختلف انداز سے فروک کی باڈی بھی یا سلیوز میں بھی آپ ڈائریکٹ لگانا چاہیں نیک لائن میں دور دور لگانا چاہیں راؤنڈ نیک لائن بنانی چاہیں تو یہ ایزیلی کٹ جاتے ہیں کیونکہ شیٹر لیس جہاں سے بھی آپ کٹ کریں گی یہ دیکھیں کتنے انداز سے ہر پیٹل الگ ہو سکتی ہے آسانی سے کینچی کی مدد سے تو آپ کہیں بھی لگائیں ان کے تھریڈ نہیں نکلتے شیٹر لیس والی لیسوں کا یہی ایک فائدہ ہوتا ہے اب یہ میں نے اس لئے قریب سے دکھائی تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس کو دیکھیں قریب سے کٹ بھی کریں گے تو یہ الگ الگ فلاور کتنے خوبصورت انداز سے الگ ہو جائیں گے اور آپ الگ الگ ان کو فراک میں بھی لگا سکتی ہیں اسی طرح ان فلاور کو بھی ریبن ورک کے والے ٹیشو والے اور شیٹر لیس کے ساتھ جوائن ہوئے بھی فلاور بھی بہت ہی پیارے لگیں گے آپ کسی بھی فیبرک میں لگائیں گی تو وہ ایسے ہی خوبصورت لگے گا خاص طور پر ایسی لیسن شچھٹی سی جو ہوتی ہیں دو پٹوں میں سلیز میں دامن میں خاص طور پر بیبی فروکوں کی باڈی پہ بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں کیونکہ بیبی فروک آج کل فلاور کی وجہ سے خوبصورت بن رہے ہیں اور ان کو ڈیکوریٹ کرنے کے لئے ہمیں کوئی چھنا کچھ چاہیے ضرور ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو اچھوٹا سائی کا آئیڈیا دیا دو کیسا لگا اچھا لگا دعا میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو پھر ملوں گی آپ کے لئے لاؤں گی کوئی نیو آئیڈیا اور جو آپ کو پسند بھی ہو اور آپ میری حصلہ وزائی کے لئے اچھے چھے کمنٹس بھی کریں آپ سے اچھے امید رکھوں گی اور دعاوں کی پالی بھی اور اچھے اچھے کمنٹس والی بھی تاکہ آپ مجھے آگے سے آگے لے جانے میرا ساتھ دیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آپ کی ہر جائز حاجات قبول اور منظور ہوں اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہر خوشی ہر نعمت دنیا اور آخرت میں عطا کرے اگر زندگی رہے